السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے بھائی مجھ سے سوال کر رہے ہیں مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ ہاں خطیب حسین علی باشا سرکار کے پاس جاتے ہیں وہ کیسی شخصیت ہیں سب سے بڑھ کر دوستانے موضوع میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات جب جب یہ نعرہ لگا ہے دل کو ایک تسکین اور سکون ہوا ہے میں تین چار باتیں جو میرے علم میں ہیں میں اپنا مشاہدہ آپ کو بتاؤں گا آپ لوگ کیسے سوچتے ہیں یا آپ نے خود اس بات کے بعد اندازہ لگانا ہے اور آپ نے تائید کرنی ہے میری بات کی یا میری محالفت کرنی ہے میرے علم میں نہیں میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں کے پاک کوئی بھی بندہ جب گیا ہے تو انہوں نے اس سے کسی سے کوئی نظرانہ کوئی پیسہ وصول نہیں کیا میرے سامنے کے جو بات ہے دوسری بات میں نے دیکھا کہ لنگر کھانے کے حوالے سے کوئی بھی شخص ان کے آستانے پر گیا ہے کھانا کھائے بغیر اس کو واپس نہیں بیچا گیا تیسری بات میں نے یہ دیکھی کہ پانچ بھی بجے ہو تو وہ ایک ایک بندے کو دیکھ کر اس کو دعا کر کے ملاقات کر کے واپس بیچ دیں اور زندگی میں نے زندگی بھر صوفیہ اور اولیہ کی محبتوں میں گزاری ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اولیہ اور صوفیہ کے ہاں یہ چیز بہت ہے لنگر اخلاص پیار اور پھر پیاری بات جو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتائی تاجداری ختم نبوت زندہ بات اس کا نعرہ اور پھر حضور اللہ علیہ السلام کی محبت کا نعرہ ہم اس پر بکے ہوئے ہیں ہمیں اس کے بارے میل میں کہ یہ نعرہ جس تازگی کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور ہر خطیب حسین علی بادشاہ پوری دنیا میں سوالے سے کام کر رہے ہیں یقیناً یہ ایک بہت بڑا اللہ پاک کی توفیق اور نائد کا حصہ ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو آقا کی محبت آقا کے اہلِ بیتِ اتحار کی محبت اصحابہ کی محبت اولیاء کی محبت اتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ